بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک غزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جہاں کلشو وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا کہیں پہ آج کل آپ اس اوہ جو یہ اوہ پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یعنی کہ جو بیمار ہے وہ اس کو موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی لگی ہوئی ہے اور کیا نامی دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے ظاہر ہے یہ ایک اچھا اقدام بھی ہے عوام کے لئے کیونکہ عوام بچ سکے لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس نے یہ پیدا ہو رہا ہے عثمان بودھار صاحب اور سب انشاءاللہ وزیراعلا کو میں بولوں گا عثمان بودھار صاحب کو بولوں گا اور وزیراعلا سندھ کو بھی میں ریکریسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ذرا تھوڑی سی مربانی کریں تھوڑی سی مربانی کریں میں اپنی بات بتا رہا ہوں کسی اور کی بات نہیں بتا رہا ہوں میرا بھائی بیمار تھا اور میں اپنے بھائی کو لے کے ہم جا رہے تھے تو بیمار تھا وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا تو پھر بھی انہوں نے بولا کہ ڈبل سواری پہ بابند یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جو بیمار ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں جس کے گھر میں گاڑی نہیں ہے جس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے موٹر سیکل کے علاوہ یا کوئی اور ایسی کوئی دمات نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ موٹر سیکل پہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے کوئی بیمار ہے تو اس کو جانے کی اجازت دی جائے اس کو ہسپیٹل تک رسائی کی جائے اگر یہ یہ اگر عثمان بوزدار صاحب اور وزیراعلا سندھ صاحب آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں صرف و صرف جو بیمار لوگ ہیں ان کو اگر وہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کا کوئی بھائی اس کا کوئی چاچا کوئی ماما اگر اس کو بیمار کو لے کے جا رہا ہے تو میں پولیس سے بھی گزارش کروں گا اور وزیراعلا سندھ وزیراعلا پنجاب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی جان کسی طریقے سے اسپطال جانے سے اگر وہ اتنے زیادہ شدید بیمار ہوتا ہے تو اس کی جان بچ جائے تو انشاءاللہ ہم اور بھی ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی فیلال اتنے ہی ٹاپک پہ بات کرنی تھی پولیس کے ٹاپک پہ بات کرنی تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے پتافی نیوز اللہ حافظ